کرکٹ کو لے کر وقت کے ساتھ کئی ساری چیزیں بدل چکی ہیں اور ہر شال کرکٹ کے رولز میں کئی بدلاؤ بھی کیے جاتے ہیں دوستو 2019 کے ورلڈ کپ کا فائنل تو آپ سبی کو یاد ہی ہوگا جسے رولز کے حساب سے انگلینڈ ورلڈ کپ کا فائنل جیتا تھا ورلڈ کپ سے پہلے سائد ہی کوئی جانتا ہو اور یقیناً آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے رولز میں ایسے بدلاؤ کھیل کو اور بھی جبردست بنا دیتے ہیں لیکن کئی رولز تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہ صرف فینس بلکہ کھلاڑی بھی انجان ہی ہوتے ہیں اور گلتی سے ایسا کر جاتے ہیں جیسے کرکٹ دیکھنے والے خود ہی انٹرٹین ہوتے ہیں مگر کبھی کبار ہٹ بھی ہو جاتے ہیں تو چلی دوستو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کرکٹ کے کچھ ایسے ہی نیم جن کو دیکھ کر آپ احران ہو جائیں گے اور اپنے سر کو دیوار سے مارنے لگیں گے دوستو ویسے تو پینیلٹی کا نام سنتے ہی ہمارے من میں فٹ بول آ جاتا ہے مگر کرکٹ کھیل میں بھی یہ رولز ہوتا ہے کرکٹ میں پینیلٹی رول کئی ساری چیزوں پر اپلائی ہوتا ہے اس رول کے مطابق اگر فیلڈنگ سائیڈ جان بھوز کر باہر یا پچھ کو خراب کرے یا پھر بول فیلڈنگ سائیڈ سے کسی بھی سمان کو ٹچ ہو جائے جو کسی کھلاڑی کے پاس نہ ہو بلکہ جمین پر پڑا ہو تو اس چیز کو پینیلٹی مان جاتا ہے اور اس پر اپلائی بیٹنگ سائیڈ کو پانچ رن ایکشنہ دے دیتا ہے اور بول بھی کاؤنٹ نہیں کی جاتی ایسا ہی ایک واقعہ 2017 کی چیمپینز ٹروفی میں انڈیا اور بانگلہ دیش کے بچ دیکھنے کو ملا اس میچ میں دھونی نے بانگلہ دیشی بیٹسمن کو آؤٹ کرنے کے لیے تھرو کی لیکن تھرو ان کے پاس پڑی جا لگی جس پر اپلائی بانگلہ دیش کو پانچ رنوں کی پینیلٹی دے دی اور اسی طرح اگر فیلڈنگ سائیڈ جانبوجھ کر ٹائم ویشت کرے تو پھر بھی اپلائی بیٹنگ سائیڈ کو پانچ رن کی پینیلٹی دے سکتا ہے نمبر 2 نو اپل نو ڈیس میشل دوستو اس کھیل میں کئی ماندار کھلاڑی بھی گزرے ہیں جو امپائر کے آؤٹ نہ دینے پر بھی میدان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اگر فیلڈنگ سائیڈ پور جور اپیل کرتی ہے تو تب ہی امپائر کھلاڑی کو آؤٹ دے سکتا ہے لیکن اگر بیٹسمن بولڈ یا کیچ آؤٹ ہو جائے تو فیلڈنگ سائیڈ کو آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ بیٹسمن خودی کری چھوڑ کر چلا جاتا ہے اگر بیٹسمن کے آؤٹ ہونے کے چانسز ہو تو فیلڈنگ سائیڈ کو پور جور اپیل کرنی پڑتی ہے اگر فیلڈنگ سائیڈ اپیل نہیں کرتی تو امپائر بیٹسمن کو آؤٹ دے سکتا ہے بیسک وہ آؤٹ بھی ہو دوستو کہ آپ اس رولر کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے اگر ہاں تو ہمیں کمنٹ سیکسل میں ضرور بتائیے گا نمبر تھری کپٹینز پاور دوستو جب ہم دنیا کے بہترین کپٹینز کی بات کریں تو ہمارے سامنے دھونی جیسے کپٹان آ جاتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ کپٹین کے پاس کونسی پاور ہوتی ہے ہم سبھی کو پتا ہے کہ کپٹین کے پاس فیصلہ لینے کی طاقت ہوتی ہے وہ امپائر کو بھی چیلنج کر سکتا ہے اس پاور کا استعمال کرتے ہوئے وہ آؤٹ ہونے والے بیٹسمن کو واپس بھی پلا سکتا ہے اگر کپٹین کو لگے کی آؤٹ ہونے والا کھلاڑی گلت آؤٹ قرار دے دیا گیا ہے تو وہ اپنی اپیل واپس لے سکتا ہے ایسے انسیڈنٹ دب ہوتے ہیں جب بیٹسمن کسی فیلڈ سے ٹکرا جائے یا انجر ہو جائے اور اگر رن آؤٹ ہو جائے تو کپٹین چاہے تو اسے واپس بھی بلا سکتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں جب انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان ایک ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا اس میچ میں دھونی نے آؤٹ ہونے والے بیٹسمن آئن بیل کو واپس بلا لیا اور ہم سب کو حیران کر دیا کیونکہ ایسا کوئی کیپٹین نہیں کرتا نمبر فور ایریال سٹوپریز ڈیڈ بول دوستان اس رول کو سن کر آپ سب حیران نہیں ہوں گے بلکہ اپنا صرف اپنے آپ ہی آتوں سے فارٹ دیں گے کیونکہ ٹیکنولوجی نے بھی اس کھیل میں بہت کچھ بدلاؤ کر ڈالا ہے اب ہمیں کھلاڑیوں کے علاوہ گراؤن میں بہت سارے کیمراز بھی نظر آتے ہیں جو مورڈن کیرکیٹ کو دکھانے کے لیے بہت ہی ضروری ہیں لیکن اگر بلے باز کی گیند ایسے ہی چیز کو لگ جائے تو وہ ڈیڈ بول قرار دے دی جاتی ہے پھر چاہے وہ بول باؤنری سے باہر جاگری ہو یا پھر کسی فیلڈر کے ہاتھوں میں کیرکیٹ میں کئی ایسے واقعات ہو سکے ہیں جب گیند باز اور بلے باز دونوں ہی اس گھٹیا رول کا سامنا کٹس گئے ہیں نمبر فائیو نو بول رول دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ وکیٹ کے اوپر پڑین بیلز کا کرکیٹ میں کتنا اہم کردار ہوتا ہے کیونکہ بیٹس من کے آؤٹ ہونے کے لیے بیلز کا گرنا بہت ہی ضروری ہے کئی بار تو بولڈ ہونے کے باوجود بھی بیلز نہیں گرتی اور بیٹس من کو آؤٹ نہیں دیا جاتا تو دوستو آج ہم آپ کو ایسا ہی ایک افغانستان کے بیٹس کھیلا جا رہا تھا اور اسی دوران میچ میں تیز حوال چلنے لگی جس کی وجہ سے امپائر نے بغیر بیلز کے میچ کروانے کا فیصلہ کیا کیا آپ نے بھی کبھی ایسا میچ دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا نمبر سکھ وائیڈ نو بول رول یہ ایک ایسا رول ہے جسے یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے اس رول کے مطابق اگر گیند باز کی طرف سے فینکی گئی گیند دو بار پیچ پر باؤنس کرے تو اسے نو بول مانا جاتا ہے اور اس پر بیٹس مین کی طرف سے لگائی گئی باؤنڈ رو بھی بانے جاتی ہے لیکن اگر بول پیچ کے بجائے کسی دوسری طرف چلی جائے تو یہ ڈیٹ بول دی جاتی ہے ایسے گیندوں پر کوئی ایکسٹر رن بھی سامیل نہیں ہوتا نمبر شیون نوٹ آؤٹ دوستو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں گیند باز اور بلی باز کی بھی وکٹو اور رنو کی ہی جنگ ہے اور یہ ہی اس کھیل کا رومانٹک حصہ ہوتا ہے بولر بیٹس مین کو آؤٹ کرنے کے لیے ترہ ترہ کی ورائٹی کا استعمال کرتا ہے لیکن جب بیٹس مین جوابی وار کرتا ہے تو بولر کو بھی برداثت کرنا پڑتا ہے اگر بول بلی باز کے گلپس یا بیٹ کو لگ کر فیلڈر کے ہاتھوں میں چلی جائے تو بیٹس مین کچ آؤٹ ہو جاتا ہے اور اگر بول بیٹس مین کے گلپس اور بلے سے دور ہو تو اسے آؤٹ نہیں مانا جاتا بلکہ اسے لیک بائی مانا جاتا ہے نمبر ایٹ ڈبل سٹریک سوٹ دوستو اس رول کو کرکٹ کا سب سے گھٹیا رول کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور کی کرکٹ میں کئی نئی چیزیں آج کئی ہیں اور بلے باز بھی آئے روز نئے نئے سوٹ کو یاد کرتے ہیں ویسے بھی گرتے ہوئے ویکیٹ اور اڑتے ہوئے سوٹ سے ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں لیکن بلے باز کو سوٹ لگانے کے لیے ایک ہی بار گیند کو ہٹ کرنا ہوتا ہے اگر کوئی بیٹس مین دو بار گیند کو بلے سے ٹچ کرتا ہے تو اسے آؤٹ مانا جاتا ہے کیونکہ کرکٹ میں ڈبل سٹریک آراؤڈ نہیں ہوتا اگر بول گلتی سے بیٹ کو ڈبل ٹچ ہو جائے تو اسے فیر مانا جاتا ہے اور بیٹس مین کو آؤٹ نہیں دیا جاتا ہے نمبر نائی دوستو اس رول کو انڈیا کے بولر وینو کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اس رول کو استعمال کیا تھا 1948 میں ہونے والے انڈیا اور اورسٹریلیا کے میٹس میں انہوں نے بلے باز کو اس تقنیق سے آؤٹ کیا کی بہت کریٹ چھوڑ چکے تھے کرکٹ کے رول کے مطابق تو بیٹس مین آؤٹ تھا لیکن فینس نے بہت ناپسند کیا اور انہیں صدی تنقید کا سامنا کرنا پڑا آج کے کرکٹ میں اس تقنیق کا بھی استعمال ہوتا ہے خاص طور پر انڈیا اور بولر اسوین اس تقنیق کے ماہر مانے جاتے ہیں دوستو کہ آپ کو یہ تقنیق پسند ہے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر ٹین کیچ آؤٹ رول ایک اچھے فیلڈر کو ہمیشہ سے ہی کرکٹ میں اہم مقام حاصل ہوتا ہے اس کھیل میں کئی ایسے سوپر مین فیلڈر گزرے ہیں جو بول کو دور سے ہی ڈائیو لگا کر پکڑ لیتی ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ میں کیچ پکڑنے والا بھی ایک رول ہے بیٹس مین کا کھیلہ گیا سوٹ اگر فیلڈر کی کیپ ہیل میٹ سے ٹچ ہو کر پکڑا جائے تو اسے کیچ نہیں مانے جاتا اگر اس کے علاوہ فیلڈر کے کسی بھی بوڈی پارٹ سے ٹچ ہو جائے تو اسے کیچ مانے جائے گا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ہمیں اپنے پسندیدہ اور گھٹیا رول کے بارے میں کمینٹ سیکسن میں جرور بتائیے گا اور اگر آپ بھی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب والے ریٹ بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں ایسی ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھئے جائے ہند جائے بھارت